بسم اللہ الرحمن الرحیم اسائنمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے دی گئے حدیات کو لازمی غور سے پڑھنا ہے ایک تو آپ کی اسائنمنٹ دیو ڈیٹ سے پہلے جم ہونی چاہیے اگر اس کے بعد آپ نے جمع کرائی تو آپ کی اسائنمنٹ ایکسپٹ نہیں کی ہوگی اگر آپ نے کرپٹ فیل اوپن سب میٹ کی یا آپ کی فیل اوپن نہ ہوئی تو پھر بھی آپ کو زیرو مارکس ملیں گے اگر آپ نے کہیں سے اس کو کپی کیا یا کسی سٹوڈنٹ سے یا انٹرنیٹ سے اس کو کپی کیا تو پھر بھی آپ کو اس کے زیرو مارکس ملیں گے آپ کی یہ اسائنمنٹ نو سے لے کر پندرہ لیکچر پر مشتمل ہے اور یہ مزید آپ نے اس کو نوٹ کو پڑھ لینا ہے اسائنمنٹ کے سلوشن کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا چل جاؤں اگر آپ میرے چینل پر نئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کریں کیونکہ ویڈیو پر کم از کم آٹھ سو نو سو بیوز آ جاتے ہیں بعض اوقات پندرہ سو بیوز تک بھی آ جاتے ہیں لیکن لائک کتنے کرتے ہیں تین چار میکسیمم دس کر لیتے ہیں یا بارہ کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیا کریں اگر آپ کو پسند ہے تو اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں اب یہ پرابلم سٹیٹمنٹ ہے پرابلم سٹیٹمنٹ میں اس نے آج کل کیونکہ کرونا وائرس کا ایک بہت بڑا ایشور چال رہا ہے تو اس کے مطابق گورنمنٹ نے ایک شیڈول بنایا ہے ایک بہت بڑا شیڈول بنایا ہے کہ ایک سٹور ہے اس سٹور پر کسٹمر کی سرویس کو جاری رکھنے کے لیے ایک سسٹم تیار کرنا چاہیے کہ گیترنگ بھی نہ ہو اور لوگ ہر قسم کی مصیبت سے بھی بچیں تو اس طرح آپ ایک پروگرام آپ نے سی پلاس پلاس میں بنانا ہے جو پانچ سے کم گراسری ایٹمز ان کو اکسیپٹ کرے اور اس کے بعد سیمیلر نارمل کی یہ آپ مزید اس میں ڈیٹیل کو پڑھ سکتے ہیں اب یہاں پر یہ پروینٹر دیکھنے کہ ریکارڈ دن انفارمیشن آف دا کسٹمر تو ریکارڈ کے طور پر نیم شاپنگ انفارمیشن بغیرہ ایڈ ایڈنٹی فائنڈ ٹائپ آف کسٹمر کسٹمر کی جو ٹائپ ہے وہ آپ نے سناخت کرنی ہے چاہے یہاں پر یہ ڈیٹڈ ہی ہے ہی ہے میں سیلیکٹ ایکسپریس کوئی اور نارمل کوئی تو اس کے لیے نارمل کوئی یا ایکسپریس کوئی سیلیکٹ کرنا ہے سیمیلیٹ بوتھ ایکسپریس اور نارمل کوئی کانٹنٹ نمبر آف کسٹمر تو یہاں پر نمبر آف کسٹمر کو بھی آپ نے شو کرنا ہے اینڈ دس سیونگ ٹائم آف کسٹمر این ایج کوئے تو اب یہاں پر پروگرام مست ہے فارمنگ فنکشنل تو اس کے لیے پروگرام کو آپ کو جو دیا گیا پروگرام میں اس میں یہ فنکشن لازمی ہونے چاہیے سند ایچ کسٹمر پر ایچ کسٹمر کوئی ایچ کوئی جب کسٹمر ایچ کوئی وینیور اے کسٹمر انٹر آر اگزیسٹ اے کوئی ڈسپلی دا ٹوٹل نمبر آف کسٹمرز این دا کوئی فردر یہاں پر مزید ڈیٹیل میں آپ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یوز دا لینکڈ لیسٹ تو آپ نے کیا کرنا ہے لینکڈ لیسٹ کو استعمال کرنا ہے میں کے کوئی آف کسٹمر کسٹمر کی کوئی کے لیے جبکہ کسٹمر نوڈ کلاس ویل بی یوز دا لینکڈ لیسٹ آف نوڈ کلاس تو یہاں پر کسٹمر آپ نے نوڈ اسعمال کرنا ہے نوڈ کلاس کی جگہ پر دوسری چیز کہ ایک کریئٹ سنگل کسٹمر کوئی تو آپ نے ایک سنگل کسٹمر کوئی بنانی ہے اس کے بعد ہینڈل بوٹھ ایکسپریس نارمل کوئی جو کہ نارمل کوئی بھی اور ایکسپریس دونوں کو کنٹرول کریں یوز ایڈ کسٹمر ان کوئی ریموو کسٹمر ڈی کوئی ایڈ میتھڈ آف سمووٹ آپریشن آف کوئی کلیکٹ آل انفارمیشن آف کسٹمر لائک کسٹمر نیم آگیا ہے کسٹمر آئیڈی آگی نیم آف گراسری آگی ایٹم پرچیسٹ آگیا ہے آفٹر گیٹنگ ریکوائیڈ انفارمیشن آف کسٹمر چیک نمبر آف گراسری آٹم تو اس کے بعد یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ وینیور دا کسٹمر انٹرز انٹو ایک ہوئی پرنٹ دا میسیج کسٹمر انٹرز ان ایکسپریس تو آپ نے ایک میسیج بھی ساتھ پرنٹ کرنا ہے کہ اگر آپ کا کوئی جو ہے وہ ایکسپریس ہے تو آپ ایکسپریس پرنٹ کریں یا پھر نارمل کوئی پرنٹ کریں اور اس کوئی میں ٹوٹل نمبر آف کسٹمر انڈیڈ کوئی اور اس کوئی میں ٹوٹل نمبر جو ہے کسٹمر کے وہ بھی آپ لوگوں نے شو کرنے یوز ریموو کسٹمر میتھرڈ ٹو ریموو اور اگر آپ نے کسی کو ریموو کرنا ہے تو اس کے لئے ریموو کسٹمر کا اپشن بھی آپ نے استعمال کرنا ہے وان بائی وان اینڈ ڈسپلیڈ دا انفرمیشن آف ڈیٹ کسٹمر آلونگ دا ریمیننگ کسٹمرز کاؤنٹ آف ایچ کوئی تو اس کی سیمپل آوٹ پوڈ آپ نے دینی ہے کس چیز میں دینی ہے آپ نے گفٹ فائل بنانی ہے گفٹ فائل بنا کے آپ نے اپلوڈ کرنی ہے تو حدایت یہ لازمی آپ نے دیکھنی ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے یہ کلاسز میں اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کی جگہ پر یہ چیز استعمال نہیں کرنا ہے سٹرکٹ کو آپ نے بالکل نہیں استعمال کرنا ہے آپ نے صرف اور صرف کلاسز کو استعمال کرنا ہے آپ نے جو فائل اپلوڈ کرنی ہے وہ صرف اور صرف سی پلاس پلاس کوڈ والی فائل اپلوڈ کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں فائل اور فائل کے اوپر آپ نے لازمی ویو آئی ڈی کے نام سے سیو کرنی ہے آپ کو اس کا سلوشن آسانی سے مل جائے گا کہاں سے ملے گا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کوڈ آپ کو مکمل کمپلیٹ مل جائے گا ویو سٹوڈنٹ ڈاٹ پی کی تو یہاں سے آپ آسانی سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں اس کا لنک بھی بقیدہ ڈسکرپشن میں دیکھوں تو آپ وہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا اب اس کو اپریڈ کرتے ہیں چلاتے ہیں کہ پروگرام آئے کے ورکنگ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا تو یہاں پر آپ سی پلاس پلاس اوپن کریں تو اس کے لیے اگر فرض گیا آپ کا پروگرام صحیح ورکنگ نہیں کر رہا تو آپ نے کہا کرنا ڈیو سٹی پلاس پلاس کو ری سٹارٹ کر دینا یعنی کہ اس کو آپ نے ری انسٹال کرنا ان انسٹال کرنے کے بعد دوبارہ اس کو انسٹال کریں تو کنٹرول این پریس کریں یا فیل میں جا کے نیو کب اور سورس فیل پہ آکے کلک کر دیں تو اس طرح یہ ایک فیل اوپن ہو جائے گی اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اس کوڈ کو کپی کر لینا ہے اور پیسٹ کر لینا ہے تو یہ کوڈ آپ کا یہاں پر آ جائے گا اب کوڈ کے مطلق میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں کہ کوڈ کیا کیا چیزیں مانگیں اس نے کوئی کے مطلق پوچھا ہے تو یہاں پر یہ کوئی کے بارے میں بتانا ہے اور آپ نے یہ تو بیسک چیزیں ہیں اس کے بعد کلاس کے طور پر آپ نے کسٹمر کو لینا ہے جو اس نے شرط لگائی ہے آپ نے نوڑ کلاس میں کسٹمر کو لازمی رکھنا ہے اس کے بعد کسٹمر نوڑ آ جائے گا پھر نیکسٹ آئیڈ آ جائے گا اور پبلک کے طور پر آپ نے اس کو تیار کرنا ہے تھوڑا سا اس کو زوم کر لیتے ہیں اس کے بعد کلاس کسٹمر کو یہ آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پبلک میں آ جائے گا کلاس نوڑ آ جائے گا ہیڈ آ جائے گا اندل آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ کوڈ ٹائپ کرنا ہے گیٹ آئیٹم آ جائے گا انسارٹ آئیٹم آ جائے گا سیٹ آئیڈ آ جائے گا اس کے بعد سٹرنگ آ جائے گا اور انٹ ہمیں سیٹ آئیٹم آ جائے گا یہ تمام چیزیں ہیں پھر اس کے بعد وائٹ آئیڈ کوئی آ جائے گا پھر اس کے بعد ریموو کوئی آ جائے گا جو سوال میں ہمارے سٹیٹمنٹ میں ہیں اس کے بعد وائٹ ڈسپلی آ جائے گا اس کے بعد کسٹمر کوئی آ جائے گا گیٹ آئیڈ آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے انڈ کسٹمر آئی ڈیا جائے گی پھر اس کے بعد سٹرنگ کسٹمر کوئی انڈ گیٹ نیم آجائے گا یہ تمام چیزیں اس کے بعد یہاں پر اگر کسٹمر کا نام آجائے گا یہ آپ نے سٹرنگ میں دینا ہے رنگ کے عروف تجیہ ہے تو سین اپنے نام اس کے بعد ریٹارن نیم آجائے گا یہ ٹوٹل آپ کے سائنمنٹ 167 لائن پر مشتمل ہے اس کے بعد ان گلوسری آٹم پرچیسڈ یہ آجائے گا ایٹم میں جب کیوری آجائے گی کسٹمر کی جب کوئی آئے گی تو پھر یہاں پر گراسری آجائے گی کسٹمر کوئی آجائے گی اس کے بعد سٹر آئی ڈیا آجائے گی یہ تمام آپ نے کوڈ ایڈ کر لینا ہے انشاءاللہ میں اس کا کوڈ ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تو آپ لوگوں سے ایک بزارش ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کوڈ کو بلکل کپیس نہیں کرنا کوڈ میں تھوڑی بہت چینجنگ لازمی کر لینا ہے تاکہ آپ کی اسائنمنٹ کپی پیسٹ نہیں آئے تو اس کو کوڈ کو بغور دیکھ لیں یہاں پر یہ نیو نوڈ سٹرک کا لازم لازم آپ نے بالکل نہیں استعمال کرنا کلاسز آپ نے استعمال کرنی ہے بس یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کھر 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 کھ اب یہاں پر ایک چیز کا آپ نے یہ اضافہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے نئی کوئی چیز دینی ہے تو یہاں پر آپ نے یہ لازمی لکھنا ہے کسٹمر کوئی ابجیکٹ میں تو یہاں پر اگر آپ نے ایڈ نیو کرنا ہے تو اس کے لیے وائی جبکہ نو کے لیے ان پریس کرنا پڑے گا تو اس طرح یہ اس کا سٹرکچر بن جا گا اور اس میں وائی لوپ اسعمال کر سکتے ہیں فار لوپ اس میں اسعمال کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ لوپ اسعمال کرنا چاہیں تو اسعمال کر سکتے ہیں اس طرح یہ اس کا کوڈ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ ورک بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہماری ریکوائرمنٹ پوری کرتا یا نہیں کرتا اگزیکیوٹ میں آپ نے آ جانا ہے اگزیکیوٹ میں جا کے آپ نے اس کو کمپائل کرنا ہے کمپائل کرنے کے لیے آپ کو یہ کسی بھی فولٹر میں اس کو سیو کر لیں تو یہاں پر یہ نیچے کوئی ایرر نہیں ہے کوئی وارننگ نہیں آئی تو اسائنمنٹ میں کوئی قسم کی کوئی مسٹیک نہیں ہے اب اس کو اگزیکیوٹ کرنا ہے تو اگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ نے ایف ٹین پریس کر دینا ہے تو انٹر کسٹمر انفارمیشن اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کسٹمر آئی ڈی دینی ہے پروگرام بران کرنے کے بعد تو یہاں پر کسٹمر آئی ڈی فرض کیا ہم رکھ لیتے ہیں پانچ سے زیادہ رکھ لیتے ہیں سات رکھ لیتے ہیں انٹر کارٹ دیتے ہیں نیم ڈبلی اے آ جائے گا یا آپ نے مرسی سے کوئی نام بھی دے دیں تو یہ گرسری آئیٹم پرچیز جتنے بھی آئیٹم پرچیز کی ہے تو یہاں آپ اس کو بھی پانچ سے زیادہ رکھ لیں چھین رکھ لیں تو انٹر پریس کریں گے تو یہاں پر اس نے ٹوٹل کسٹمر این نرمل کوئی آگیا بن تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں اگر میں ڈیٹا انٹر کرنے چاہتے ہیں نئے کسٹمر کو ایڈ کرنے چاہتے ہیں تو یہاں پر وائی بریس کریں اور انٹر کر دیں گے تو یہ آئیڈی مانگے گا آئیڈی اب اس کی پانچ سے کم رکھ لیتے ہیں چار رکھ لیتے ہیں یہاں پر نام اس کا ڈبلی اے سے رکھ لیں انٹر کر دیں پرچیز آئیٹم پانچ سے کم رکھ دیں یہ تین رکھ لیں تو یہاں پر کیا آگیا کسٹمر اینٹر این ایکسپریس کوئی تو ٹوٹل کسٹمر این ایکسپریس کوئی برابر آگیا اب مزید ہم ڈیٹا دینا چاہتے ہیں اس کو تو یہاں پر وائی بریس کریں انٹر کر دیں کسٹمر آئیڈی آپ اس کی فائیو رکھ لیں انٹر کر دیں کسٹمر نیم آ جائے گا کوئی بھی آگیا ڈبلی اے جی آئیڈی باجل انٹر کریں اور پرچیز میں آ جائے گا یہاں پر بھی آپ پانچ رکھ لیں تو یہاں پر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کسٹمر این ایکسپریس کوئی کتنی ہو گئے ٹوٹل ایکسپریس کوئی میں دو ہو گئے تو اب ہم اس کا پرنٹر لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کریں گے نو کر دیں گے ہمارے پاس یہ آ جائے گا اس کا پرنٹر لینا چاہتے ہیں تو اس کے بعد کسٹمر آئیڈی آ جائے گی نمبر آف گراسری آئیٹم آ جائے گا اس کے بعد یہ ٹوٹل کسٹمر نارمل کوئی یہاں پر زیرو آ جائے گا کیونکہ یہاں پر یہ نارمل کوئی میں انفرمیشن دینی ہے تو اس میں نارمل کوئی کوئی یہاں پر نہیں تھی تو زیرو آ جائے گا آگے ایکسپریس کوئی انفرمیشن اس میں نام آ جائے گا اس کے بعد آئیڈیا آ جائے گی اس کے بعد گراسری آئیٹم پرچیز تین آ جائے گے پھر اس کے بعد ٹوٹل پرچیز آگئی ٹوٹل ایکسپریس کوئی آگئی ون اس کے بعد کسٹمر نیم آ جائے گا پھر اس کے بعد یہ نمبر آف گراسری آئیٹم پرچیز بہن جائے گا تو کسٹمر ان ایکسپریس کوئی برابا آ جائے گا زیرو کے ہماری جو ریکوائرمنٹ تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہمارا پروگرام بلکل ٹھیک ہو گیا تو امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گی آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کریں انشاءاللہ میں اس کا سلوشن ڈسکرپشن میں آپ لوڈ کر دوں گا